اور سائنس تکنالوجی نے بنائی ہے یہ ایک ایڈیا تھا ایک کونسپٹ تھا اور اس پروف آف کونسپٹ کو لے کے ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ یہ ہو سکتا ہے ہمیں اس بات پر فخر ہیں کہ بڑا آسان تھا کہ جس طرح ماضی میں ہوا کہ مشینے آپ امپورٹ کر لیں باہر کے لوگوں کو آپ امپورٹ کر کے ان سے مشینے دیکھ لیں اور اس کو استعمال کر لیں تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں ہمیں اپنے آپ پہ بھی انحصار کرنا چاہیے اور جو ہماری منسٹریز ہیں وہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ جب کوئی ان کو ٹاسک ملتا ہے تو اس کو لوکلی اس کو حل کر سکتے ہیں اس کا میں بار اس دعویٰ پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ مشین ضرور نہیں ہے کہ یہی مشین ہوگی الیکشن میں یہ اگین اے ریپیٹ کہ یہ پروف آف کانسپ ہے یعنی کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر الیکشن کروانا الیکشن کے لیے مشینے لینا اس کو خریدنا یہ سارا پروسس جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا منڈیٹ ہے ہم اس منڈیٹ میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہم اس منڈیٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ الیکشن کرانا بھی انہوں نے ہے اس کو انہوں نے پورے ملک میں جو بھی اس کے تقاضے ہوتے ہیں جو الیکشن جب ہوتا ہے اس کو کرانا کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا منڈیٹ ہے اب جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہماری درخواست ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ جلد آز جلد کیونکہ کل خبریں چل رہی تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی اس بات پر اگری کرتے ہیں کہ جو الیکشن الیکٹرونک گوٹنگ مشین ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ غلطیوں سے پاک ہونی چاہیے اب یہ خوش آئین بات ہے اسی طرح دوسری طرف سپیکر صاحب کو یہ جوائن کمیٹی بنا رہے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ مل کے اور وہ یہ اس الیکٹرونل ریفارم بلنگ پہ بھی ڈسکشن کرے گی یہ بھی بڑی پوزیٹیو بات ہے اور موسیقی 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 موسیقی